آپ اب بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمت میں دو روپے ایک سٹھ روپے سے کا اضافہ ہمارے سامنے ہے نئی قیمت نئی جو پرائیس ہے وہ تقریباً اب پیٹرول ایک سو سولہ روپے جو ہے وہاں پر پہنچ گیا ڈیزل میں دو روپے ایٹی سیون پیسے کا اضافہ ہوا ہے پھر اس کے سا اور ایک سو ستائیس روپے ٹوٹل پرائیس ہو جائے گی اب ڈیزل کی مٹی کا تیل جو کہ ایک بیسک ہے وہ اس میں بھی تین روپے کا آپ نے اضافہ کر دیا ہے سو روپے کا وہ اب ہو گیا ہے تو یہ کیا حکومت کو قیمتوں میں اضافہ کا بوجھ عوام پر ڈالنا چاہیے تھا جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پستے نظر آ رہے ہیں سال کا پہلا دن اور یہ تمام ہائکس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹوٹی ٹوٹی کا آج پہلا دن ہے فس جنری ہے تو میں سمجھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس سال پاکستان کے لیے خوشیاں لے کے آئے امن آئے اور بہتری آئے لیکن جس سوال کا آپ نے آج آغاز کیا وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر پہلے ہی دن جو ہے آئل کی پرائیسز کو انکریز ہو جائیں تو یہ مناسب بات نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ آئل کی پرائیسز جو ہے وہ ایک ریگولارٹی آثورٹی جو ہے وہ اس کا فائنل کرتی ہے حکومت کا اس میں بہت ہی میریمام چھوٹا رول ہوتا ہے لیکن اگر اس موقع پہ اگر روک لیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور آج پرائیم منسٹر پاکستان نے جب اپنا خطاب کیا اسلامباد میں تو انہوں نے بھی اس بات کو اون کیا کہ پچھلا سال جو ہے وہ بڑا مشکل سال تھا اور قوموں میں مشکل سال آتے ہیں لیکن جو ٹونٹی ٹونٹی ہے اس پہ ہمیں پر امید ہونا چاہیے اور ایکانومی کی صورتحال انشاءاللہ بہتر ہوگی